اے لوگوں جو قبروں کے پاس جا کر تواف کرتے ہیں جو درگاہوں میں جا کر لوگوں سے مانتے ہیں ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں نظر و نیاز کرتے ہیں انہیں مشکل کو شاہ سمجھتے ہیں ان کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی جبین کو ٹکا کر اپنی جبین کو علودہ کرتے ہیں وہ لوگ اس آیت کریمہ کو غور سے سنے امواتن غیروحیہ مردہ ہیں مردہ ہیں مردہ ہیں غیروحیہ وہ زندہ نہیں ہے ان کو یہ شعور بھی نہیں کہ وہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر جن کو شعور نہیں ہے ایسے جگہوں پر جا کر اپنی ذلت رسوائی کیسے کی جا سکتی ہے ایک اور مقام پر حقارت آمیز انداز میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایوہا الناس ضرب مثل فاستمعو لہ انہ الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعو لہ وإن یسلبهم الذباب شیئا لا يستنقضوه من ضعف الطالب والمطلوب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کہا اے لوگو یا ایوہا الناس اے مومنوں نے نہیں کہا اے مسلمانوں نہیں کہا انہ الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعو لہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کو جو بکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعو لہ پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کرسکتے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعو لہ پوری دنیا کے لوگ مل کر ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کرسکتے وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الزُبَابُ شَيَّا لَا يَسْتَنقضوهُمِن ضعف الطالب والمطلوب اور اگر مکھی وہاں سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ مکھی کے پاس سے وہ چیز چھوڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے ضعف الطالب والمطلوب مانگنے والا کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو اور کمزور ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کو پکاروگی وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ